السلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر حفظ عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تیرے بن کی شاندار کامیابی کے بعد وہاج علی کے لیے اہم ترین دن آپ پہنچا ہے آج ایک بڑی سپیشل دن ہے اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار جو ادا کیا ہے وہ تیرے بن نے ادا کیا ہے چونکہ تیرے بن میں کام کرنے کے بعد وہاج علی کو ایک سپر سٹار کے طور پر لوگوں نے جانا پہچانا پوری دنیا میں انہیں مقبولیت ملی تو آج تیرے بن کی اس شاندار کامیابی کے بعد کیا سپیشل دن ہے اور وہاج علی کے لیے آج کیوں اتنی زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے ڈیٹیلز آپ سے اس بارے میں شیئر کرتے ہیں اگر آپ چینل پڑھنی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پریس کرلیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی رہے ہیں اب آپ سب کو پتائے کہ 28 دسمبر 2022 کو تیرے بن شروع ہوا تھا پہلی کسیس کے آنئر ہوئی تھی جمعیرات کا دن تھا اور یہ دسمبر کا وہی مہینہ تھا کہ جس میں وہاج علی کی سالگیرہ آتی ہے وہاج علی کی سالگیرہ کا ہی یہ مہینہ تھا جب تیرے بن شروع ہوا یکم دسمبر کو ان کی سالگیرہ گزر چکی تھی تو تیرے بن جب شروع ہوا تو راتوں رات کیسے اس نے وہاج علی کو ایک سپر سٹار بنایا یومنہ زہدی کے ساتھ جوڑی میراب اور مرتصیم کی مشہور ہوئی وہ سب آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ کتنا آپ لوگ وہاج علی اور یومنہ زہدی کی اس جوڑی کو پسند کرتے ہیں بار بار آن سکرین دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یکم دسمبر ہے وہاج علی کی سالگیرہ سب سے پہلے تو وہاج علی کو سالگیرہ کی بہت بہت مبارک باد اور یہ سب سے سپیشل سالگیرہ شہد وہاج علی کی ہے جب سے انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کی ہے چونکہ ایز سپر سٹار وہاج علی پہلی بار اپنی سٹار ویلیو کو اپنے اس دن کو انجوائے کر رہے ہیں چونکہ پچھلی بار جب یہ دن آیا تھا تو اس وقت تک تیرے بن آنیر نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہاج علی اس سٹار ڈم کو نہیں انجوائے کر رہے تھے اس سٹار ویلیو کی اس پیک پر نہیں تھے جو اس وقت وہاج علی کو حاصل ہے شاید دوزہ تیس میں وہاج علی نے بیک ٹو بیک جتنے پروجیکٹس کیے ہیں اور ان پروجیکٹس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس میں کہ ٹی وی کمرشلز بھی آپ شامل کرنے ہیں جس میں فوٹو شوٹس ویڈیو شوٹس ڈرامے میوزک ویڈیوز ہر طرح کا برینڈ پروموشن یعنی کئی طرح کے کام پر ویب سیریز پر مووی ہر طرح کام اس ایک سال میں وہاج علی کو ملا انہوں نے کیا اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی اور وہ تھا دراما تیرے بن کی کامیابی نے وہاج علی کو ایک اس لیول پر پہنچایا کہ جہاں ڈریکٹر پوڈیویسر کی وہ فرس چوائز بن گئے لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کو ایک بڑی بات سمجھنے لگے اور وہ تمام بڑے سٹار جو کہ ماضی میں وہاج علی کے ساتھ کام کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے ان کو ریجیکٹ کر چکے تھے وہ بھی وہاج علی کے ساتھ اس وقت کام کرنے پر مجبور ہوئے اور یہ ہم نے دیکھا ڈراما میں میں یہ آئیزہ خان کے ساتھ وہاج علی موجود ہیں گو کہ ڈراما لوگ کو نہیں پسند آرہا لیکن جب ڈراما شروع ہونے سے پہلے اس ڈرامے کے کلپ سامنے آئے اس کی تصویریں سامنے آئیں تو پھر دو سال پہلے کی وہ سٹوری بھی سامنے آئی جب آئیزہ خان نے ایک پروجیکٹ میں وہاج علی کے ساتھ کام کرنے سے اس بنیاد پر انکار کر دیا تھا کہ وہ کوئی بڑے سپرسٹار نہیں ہیں اور آئیزہ خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کسی ایسے سپرسٹار کو کاسٹ کیا جائے جو کہ میرے لیول کا ہو اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی وہاج علی کے ساتھ اس وقت آئیزہ خان ڈراما میں میں کام کر رہی ہیں اور اس میں وہاج علی کے کردار کی اور ان کی ایکٹنگ کی تو لوگ تعریف کر رہے ہیں ان کے سکرپ سیلیکشن پر اس ڈرامے میں ان کی موجودگی پر ضرور تنقید ہو رہی ہے لیکن ان کی پرفارمنس کو اب اچھا خاصا پسند کیا جا رہا ہے لیکن آئیزہ خان کی پرفارمنس کو اس ڈرامے میں بلکل بھی پسند نہیں کیا جا رہا ہے تو اس ایک سال نے بہت کچھ تبدیل کیا ہے وہاج علی کی زندگی میں خاص طور پر ان کے پروفیشنل کریئر میں کے ایک عام سٹار سے وہ ایک سپر سٹار بن چکے ہیں اور اب انٹرنیشنل شوز میں بھی ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کچھ ان کے جو شوز ہیں وہ ابھی ریسنٹی جو غزہ میں اس وقت سیچویشن ہے اس کی وجہ سے کچھ پوسپون ہو گئے ورنہ یورپ میں ان کا ایک شو تھا ایک ایونٹ تھا اور بھی اس طرح کے کافی سارے ایونٹس آگے ابھی انہیں کرنے ہیں اور نہ صرف یہ ایونٹس کرنے ہیں بلکہ ایک ڈرامو کی بھی پوری ایک لائن ہے ابھی بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جو کہ بہاج علی کو آفر بھی ہو رہے ہیں اب اس میں سے کون کون سی آفرز کو وہ پک کرتے ہیں اور کس کس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ کنفرم ہوتا رہے گا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے چونکہ ابھی کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے متعلق چند ہی دنوں میں کچھ کنفرمیشنز ہونے والی ہیں تو جیسے ہی کوئی آثنٹک نیوز سامنے آئے گی آپ کو فوری طور پر اپڈیٹ کریں گے کہ اب تیرے بین سیزن ٹو کے علاوہ وہاں جلی کہ اپکمنگ پروجیکٹس کیا ہوں گے کون کون سے ہوں گے اس میں ان کے اپوزٹ کون سی ہیروین ہوگی اور کتنے ایکسائٹڈ ہوں گے اب لوگ ان پروجیکٹس کو لے کر آنے والے دنوں میں اس پر ڈسکشن کرتے رہیں گے جہاں سے دیجئے اللہ حافظ